موسیقی ہم نے اس لئے ان کو اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی تاکہ ایک تو جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ الیکشن کا دور دورہ ہے اور ہر طرف الیکشن کی جو کمپین ہے وہ چل رہی ہے تو آج روما ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے اس پارٹی کو ایک تو جوائن کیا کس طرح سے انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ مجھے پرپس پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد اپنی قوم کی کس طرح سے خدمت کرنے ہیں تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں روما میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں اور آج ہمارے لئے خوشی کی بات ہے کہ بھی ایک پریس چند بھی انگے ایم پی اے آج پپلس پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کیونکہ ظاہر سے بات ہے آپ قوم کی بیٹی ہیں اور ہماری قوم جاننا بھی چاہے گی کہ آپ نے اس سیاسی سفر کا آغاز کیسے کیا اور کہاں سے کیا تینکیو فور ہیونگ می ہیر حارون میری طرف سے آپ سب کو مسیح سمی سلام سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں کہ میں نے کس طرح سیاست میں قدم رکھا ایکچلی مجھے جو ہے وہ فیشن ڈیزائنر کا کورس کرنا تھا اور مجھے بہت زیادہ بہت زیادہ کریز بھی تھا لیکن جب میں نے دیکھا کہ ہمارے یوت میں سے ہماری ینگ فیمیس میں سے کوئی بھی سیاست میں نہیں ہے تو اپنے والد صاحب کو سٹرگل کرتے دیکھا قوم کے لئے لڑتے دیکھا جدو جائد کرتے دیکھا تو پھر میرے ذہن میں آیا قدرتی ایسا ہوا کہ بس ایک جذبہ جنون شہید محترمہ بینزی بھٹو صاحبہ کو دیکھ کر کہ جس طرح وہ اپنے والد کو سپورٹ کرتی تھی کیونکہ وہ قوم کی خدمت کر رہے تھے تو اسی طرح میں بھی اپنے والد کو سپورٹ کروں گی ایسا میرا کوئی پلان نہیں تھا کہ میں سیاست کروں گی صرف آئی وانٹی ٹو سپورٹ پائی فادر لیکن شاید خداون نے مجھے چنا خداون نے میرا مائنڈ کو چینج کیا اور مجھے سیاست میں آنا پڑا اپنی قوم کے لئے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر میرے خداون نے مجھے چنا ہے تو یہ مسیحی قوم کی بیٹی اپنی مسیحی قوم کی ضرور خدمت کرے گی آپ کیا سوچتے ہیں کہ جب آپ مطلب اب ایک ایم پی کی سیڈ پہ ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ میری قوم کے کونس ایسے مسائل ہیں جن کو میں مطلب اپنی پارٹی کے سامنے یا لوگوں کے سامنے جو ہے اس کو میں ہائلائٹ کروں گی جی سب سے پہلے تو میں پاکستان بیپس پارٹی کی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مسیحی قوم میں سے مجھے ایم پی کے لئے ویمن ریزرف سیڈ پہ نامزد کیا ہے میں ان کے شکر گزار ہوں اور میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس طرح میلز ہوتے ہیں تو میلز کی جتنی بھی پروبلم سے ان کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں سمجھتے ہیں ان کو تو اسی طرح میں فی میل ہوں تو میں سمجھتی کہ میں فی میلز کی پروبلم کو زیادہ اچھے سے سمجھوں گی اور اس کے علاوہ میں اپنی قوم کے سارے مسئلے مسائل کو بہتر سے سمجھتی ہوں کیونکہ میں لائف میں اپ اینڈ ڈانز دیکھ چکی ہوں اور جب میں میرے لوگوں سے ملتی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میرے لوگوں خاص طور پر ہمیں ایڈوکیشن کی پروبلم ہے ہمارے یود کے پاس جو ہیں وہ جوپس نہیں ہیں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں ابھی بتانے پر آئی تو شاید رات ہو جائے میں بتا نہ پاؤں ہاں جی لسٹ بہت لمبی ہے تو میرا یہ اہدے وفا ہے اپنی قوم سے بھی اور خداون کو حاضر اور ناظر جان کے میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب میں سمجھلی جاؤں گی تو میں اپنے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑوں گی سرسلہ چرمہ بلاورپٹو زرداری صاحب ہماری قوم کے لئے آواز اٹھاتے ہیں ہمارے منورٹیز کی وقالت کرتے ہیں روما بعض دفعہ ایسی ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب ہم اقتدار میں آتے ہیں جب ہمارے پاس پوزیشن ہوتی ہے اور ہمارے پاس پورا ایک اقتیار ہوتا ہے لیکن وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے لوگ ہیں کہ وہ ہمارے جو وعدے ہیں وہ جو پرومیسیز ہیں جو اپنی قوم کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ایکسائیٹ پر کرتے ہیں اور جو انڈویجلی طور پر جو ان کا مفاد ہوتا ہے اس کو ذرا سامنے رکھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں ہاں جی سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میرا تعلق پاکستان پیپس پارٹی سے اور پاکستان پیپس پارٹی ایک امامی پارٹی ہے اور جو وعدہ کرتی ہے اسے پورا کرتی ہے اور میں بھی اسی پیپس پارٹی کا حصہ ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ جب میں اس عملی جاؤں گی تو جو وعدے میں نے اپنی قوم سے کی ہیں میں ان کو پورا کروں گی کیونکہ میرے چیئرمنٹ صاحب نے مجھے اس لیے چنائے کہ میں اپنے لوگ کے مسئلے مسائل کو حل کر سکوں بعض دفعہ روما ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ مسئلے مسائل کو تو جانتے ہیں لیکن پارٹیز کی کچھ پولیسیز ہوتی ہیں ظاہر سی بات ہے کئی دفعہ وہ بھی آڑے آ جاتی ہیں تو اس صورت میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا اگر پہلی بات تو ایسا ہوگا نہیں کیونکہ پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ منورٹیز کے حق کے لیے بہتر اپشن ہے اور اس کے علاوہ کوئی اپشن بچتا نہیں ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر کبھی ایسا ہوا تو میں اپنے چیئرمنٹ صاحب سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گی مجھے پتا ہے کہ کام ہو جانا ہے میری قوم کے لیے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ سارے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں ناظرین یہاں پہ آپ روما کی باتوں کو سن رہے ہیں اور آپ کے سامنے روما جو ہے وہ بڑے دھڑالے کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ان کو حل کروانے کے لیے پوری جدو جہد کریں گی روما آپ یہاں پہ ایک ینگ ہوتے ہوئے ایک نوجوان ہوتے ہوئے آپ ہمارے نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں اس کے بعد پھر میں اپنی بات کو جانی رکھوں گا آپ ضرور ایک پیغام کوئی دینا چاہیں ہاں جی سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو یہ میسید دینا چاہوں گی کہ پلیس آپ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنز کم ہو لے اور ایٹ فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے تو آپ لوگ کو اپنے گھروں سے نکلنا ہے تیر پہ مور لگانا ہے چیم ایم بلالبوٹو زرداری صاحب کو کامیاب کروانا ہے کیونکہ چیم ایم بلالبوٹو زرداری صاحب نوجوان ہیں اور وہ نوجوان ہیں جنہوں نے ہمیشہ اقلیتوں کی وقالت کیے جنہوں نے ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق کی بات کیے اگر آپ کو یاد ہو تو چند مہینے پہلے جڑا والا میں جو واقعہ ہوا ہے تو چیم ایم بلالبوٹو زرداری صاحب ہی تھے کہ جنہوں نے اپیپس پارٹی کی قیادت کو وہاں بھیجا کہ آپ جائیں میرے مسیحیوں کے پاس جائیں ان کے گھر جلائیں گے ان پہ ظلم و زیادتی ہو رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم پہ فرض ہے اور قرض ہے کہ ہمیں بھی بلالبوٹو زرداری صاحب کا ساتھ دینا چاہیے باقی آپ لوگوں سے میں یہ اپیل کروں گی کہ پلیس اپنی قوم کے لیے آگے بڑھیں قوم کی آواز بنیں اور قوم کی خدمت کیجئے اور سیاست میں حصہ لیجئے تاکہ ہم اپنی قوم کو تاریکی سے نکال سکیں دوہزار چوبیس کے جو الیکشن ہیں آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے کہ یہ ہماری جو اقلیتیں ہیں ان کو لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتے ہیں ہاں جی بہت فائدہ مند ہو سکتے ہیں اور میں اپیل کروں گی تمام مینارٹی گروپ سے خاص طور پر اپنی مسیحی بیزاری سے کہ پلیز آپ گھروں سے نکلیں تیر پر مور لگائیں اپنا ووڈ کاس کیجئے کہ آپ کا ایک ووڈ بھی بہت میٹر کرتا ہے کیونکہ پاکستان جب بنا تھا تو صرف ایک مینارٹی ووڈ سے پاکستان وجود میں آیا تھا تو اگر آپ ووڈ ڈالتے ہیں اپنا ووڈ کاس کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا حق جو ہے وہ استعمال کریں گے اور جب آپ ووڈ کاس کریں گے اور جو حکومت آئے ہماری تو دعا ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے قائد جو ہے وہ وزیراعظم بنیں گے ہمارے مینورٹیز کے لئے بہت اچھا ہونے جا رہا ہے اور ہوگا بھی مجھے پورا یقین ہے اچھا بہت افیسے ہوتا ہے کیونکہ آپ تو کراچی سے ہیں تو ظاہر سے بات ہے یہاں پہ یہ جو خلقہ ہے ہمارا انہیں 127 یہاں سے بلاول موٹر زرداری صاحب جو ہے وہ پرپس پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ یہاں سے الیکشن جو ہے وہ لڑ رہے ہیں تو کیا مطلب ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں سے کسی اقلیتی نمائندے کو سیڈ دی جاتی اس کو ٹکڑ دیا جاتا تھا کہ وہ یہاں سے الیکشن پہ جو ہے وہ لڑتا ہاں جی بلکل ایکچلی یہ ہے کہ اقلیتوں سے پوچھا گیا تھا لیکن انہوں نے بولا کہ نہیں ہم چیرمن ساب کو دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین یہ بڑا اہم سوال ہے اور ظاہر سی بات ہے رومہ یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ ان سے پوچھا گیا تھا کیا آپ اس کے بارے میں کنفارم ہے کہ یہاں سے پوچھا گیا تھا بلکل کیونکہ جب پہلے بھی چند دن پہلے آئی تھی یہاں پر کمپین کے لئے میں نے وزٹ کیا تھا تو ابھی بھی تین چار دن سے میں لاہور میں ہوں چیرمن ساب کے لئے کمپین کر رہی ہوں دور ٹو دور جا رہی ہیں اپنے لوگ کے پاس جا رہی ہیں خاص طور پر تو پہلی بات تو میرے لوگ بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری بیٹی ہمارے پاس آئی ہے اور جو لوگ ناراض بھی تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنی بیٹی کے لئے چیرمن بلال بٹو زرداری ساب کو وارٹ کرنا ہے تو جب ان سے میں نے یہ چیز پوچھی تو انہوں نے بولا کہ پس بلاول کھڑا ہے تو خواتین کو ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے خوشی فیل ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ ہمارے درمیان کھڑی ہے اور اپنی پارٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ خدا کرے کہ پپس پارٹی جب اقتدار میں آئے وہ ہماری اقلیتوں کے لئے ایک اچھی پارٹی جو ہے وہ ثابت ہو سکے جیسے کہ مطلب ہم دیکھتے ہیں پاس میں دیکھتے ہیں تو بہت اچھے اچھے کام کیے بے شک پپس پارٹی نے اور ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ فیوچر میں بھی وہ اسی طرح کے بہتر جو کام ہیں وہ کر سکے تو روما ایک بات اور کیونکہ ظاہر سی بات آپ کلاچی سے یہاں پہ آئے ہیں تو لوگوں کے پاس جب آپ ڈور ٹو ڈور جاتی ہیں تو آپ کو بینگے ایم پی اے وہ مطلب کوئی بات ایسی ان سے سننے کو ملتی ہو ابھی تو ایم پی اے بننا باقی ابھی تو صرف نامزد ہوئی ہوں لیکن جب لوگ کو پتا ہے تو لوگ بڑا دلی دلی مطلب کہ خوشی محسوس کریں کہ ہمارے سنن میں ایک ہماری مسیحی بیٹی جو ہے وہ اتنے بڑے عوضے پر فائز ہو رہی ہے تو جب ان کے سامنے چلی جاتی تو کوئی اور سوال پوچھتے نہیں مجھ سے وہ کہتے ہیں بس جی توان ویلکم کرنا بس یہ فیل ہو رہا ہے صحیح تو ظاہر سی بات ہے اب آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ ہمارے قوم کے لئے بہتر ہو ہمارے لوگوں کے لئے بہتر ہو ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے تو کیا آپ سوچتے ہو کہ یہاں پہ جو ڈسکرمنیشن ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور آپ کیا سوچتے ہو کہ یہ جو الیکشن ہے ایک پارٹی کا میمبر ہوتے ہوئے ہمارے قوم کے لئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن جو منصفانہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا اب اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے ڈسکرمنیشن کی بات کری تو باقیوں کا آپ کے سامنے ہی ہوگا لیکن میں واضح کرتا ہوں کہ پاکستان بیپس پارٹی میں اور پاکستان میں کئی بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہے آپ اگر پاکستان بیپس پارٹی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آج اس حملیوں میں بیٹھے ہمارے جو نمائندے ہیں وہ منورٹی سے بھی ہیں ٹھیک ہے چیمین بلاربٹو زرداری صاحب مسیحیوں کے ساتھ کرسیمس کا کٹھتے ہیں کرسیمس پر دیوالی مناتے ہیں ہولی مناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بیپس پارٹی میں دو ڈسکرمنیشن نہیں ہے پاکستان کی بات تو مجھے بھی پاکستان میں بھی کئی بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہے اتنے ہی حقوق ہمیں حاصل ہیں جتنے ہمارے مسلم بن بھائیوں کو حاصل لیں یہ آپ وقت طور پر نیشنل نیوز راما کی سکرین پر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنے حقوق حاصل ہیں جتنے ہمارے مسلم بن بھائیوں کو حاصل لیں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب پاکستان وجود میں آیا تھا تو ہمارا منورٹی کا ایک ووٹ ایک ووٹ کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا تھا اور میں اتنے ہی پاکستانی ہوں جتنے ہمارے مسلم بن بھائی پاکستانی ہیں تو ناظرین یہاں پہ آپ نے روما کی ساری باتوں کو سنا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ روما دن دبنے راجبنے ترقی کرے اور جو پیشن اس کے دل میں ہے اپنی قوم کے لئے خدا اسے سرفراز کرے خدا اسے اس مقام پر لے کے جائے کہ حقیقت میں ہمیں فخر ہو کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ ہمارے لئے کام کر رہی ہے ہمارے قوم کے لئے کام کر رہی ہیں تو آپ ضرور جب اس پروگرام کو دیکھیں آپ روما کے لئے دعا کریں اس کی پوری فیملی کے لئے دعا کریں اور خاص کر کے جو پرپس اس کو دیا گیا ہے اور جس پوست کے لئے اس کو تائنات کیا جا رہا ہے وہ اس پوست کو جو ہے وہ بہتر طور پر جو ہے وہ فلفل کر سکے اور جو بھی اس کے فیوچر کے پلان ہے قوم کے لئے وہ جو ہے وہ پورے ہو سکیں تو روما یہاں پہ کوئی ایک ایسا میسیج جو آپ سوچتے ہیں کہ مجھے نوجوان لڑکیوں کو دینا ہے سپیشل نوجوان لڑکیوں کو وہ آپ ضرور ہماری سکرین کے جو ہے وہ شیئر کریں جی بالکل میری اپنی دماؤں نوجوانوں بہنوں سے یہ گزارش ہے یہ ریکویسٹ ہے پینگا کرسن کہ پلیس آپ لوگ اپنی تعلیم پہ توجہ دیجئے اور آپ سیاست میں حصہ لیجئے اور کوشش کریں کہ اپنی قوم کی ترقی کے لیے اپنے بھائیوں کا ساتھ دیجئے تاکہ ہم اپنی قوم کو گربت سے اپنی قوم کو طریقے سے نکال سکیں اور آج میں نیشنل نیوز سٹوڈیو میں بیٹھی کہیں ہوں اور مجھے کمپین کے طرح یہاں پہ انوائٹ کیا گیا ہے میں ان کی تدل کی گرائیوں سے شکر گزار ہوں تاکہ میں ان کے چینل سے آپ لوگ کو بوٹ کی اپیل کر سکوں پلیس میری آپ سب سے اپنی ماں بہنوں نوجوانوں بزرگوں یوز سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیس آپ آٹھ فوری کو گھروں سے نکل کر تیر پر مور لگا کر چیئے میں بلاب بٹو زرداری صاحب کو کامیاب کروائیں شکریہ جی ناظرین جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں آپ ضرور میں دوبارہ سے اس بات کے لیے اپیل کرتا ہوں کہ آپ الیکشن کا مطلب کوئی بھی حال ہو مطلب کوئی بھی پارٹی آتی ہے اقتدار میں ہم چاہیں گے کہ روما کو ہم دوبارہ سے یہاں پہ انوائٹ کریں ان سے جان سکے کہ آخری الیکشن کیسا رہا اور انہوں نے اس الیکشن سے کیا سیکھا تو آپ ضرور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ نیشنل نیوز امار کو دیکھتے رہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس الیکشن میں بھرپور طریقے سے اپنے ووٹ کو جو ہے وہ استعمال کریں اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی پارٹی ہے جو بھی آپ کا نمائندہ ہے اس کو ووٹ کے ذریعہ سے آپ اپنے لیے الیکٹ کریں تاکہ وہ آپ کے مسئلے مسائل کو حل کر سکے اور آپ کو آگے بہتر جو مستقبل ہے اس کی طرف گامزن کر سکے اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرو میں میں تارک پیاروں کو دے اجازت خدا حافظ